خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں اور ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے میرا سین خداوند کی دفیل سے اونچا ہوا میرا مو میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں خداوند کی مانت کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی ماند ہو اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے موہ سے نہ نکلے کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور عمال کا تولنے والا ہے زوراوروں کی کمانے ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستا ہوئے وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بانچ تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ساتون خداوند کے ہیں اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا پرشریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سین کو بلند کرے گا آمین